آج کی اس ویڈیو میں میں سروائیو کرنے والا ہونڈرڈ ڈیز وہ بھی ایک ایسے ورلڈ میں جہاں پر ہر وقتی خطرہ من لا رہا ہے اور کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں اور اس ورلڈ میں نہ تو کوئی اینیمل سپان ہوتا ہے اور ٹریز کے سپان ہونے کے چانسز بھی بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں تو ان ہنڈرڈ ڈیز میں مجھے تین امپورٹنٹ چیزیں کرنی ہیں جن میں سب سے پہلے تو مجھے اپنے لیے ایک پیارا سا گھر بنانا ہے دوسرا مجھے اپنے لیے نیدر ایٹ کے ٹولز اور آرمائر بنانا ہے وہ بھی اچھی انچینٹمنٹس والا جس سے میں وارڈن کے ہاتھوں مرنا سکوں اور آخر میں مجھے ایک پریزن بنا کے وارڈن کو قیاد کرنا ہے تو ڈے ون کو میں سپان ہوا ایک ایسے ورلڈ میں جہاں پر چاروں طرفی سکلک بلوکس لگے ہوئے تھے اور وارڈن کسی بھی وقت سپان ہو سکتا تھا تو سب سے پہلے تو میں نے ٹری کو ڈھونا شروع کر دیا لیکن گائز میں نے دیکھا کہ میں جیسے ہی تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے چل رہا تھا تو سکلک شرنکر ایکٹیویٹ ہو رہے تھے جس سے وہ وارڈن کو سپان کروا سکتے تھے لیکن گائز ابھی مجھے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وارڈن صرف دارکنیس میں ہی سپان ہوتا ہے اور وہ دن میں بلکل بھی سپان نہیں ہو سکتا کافی دیر تک چلنے کے بعد گائز مجھے تھوڑا ہی دور ایک شگر کین دکھائی دیا تو میں نے جلدی سے جا کے اسے توڑ لیا اور پھر گائز تھوڑا سا ہی آگے جانے کے بعد مجھے خوش قسمتی سے ایک پیڑ ملا جس سے میں نے وڈ توڑی اور پھر گائز اس کے ساتھ ہی کچھ گراس بھی تھی تو میں نے اسے توڑا تاکہ مجھے کچھ ویڈ سیڈز مل جائیں اور اپنے لئے ایک وڈن پیکیکس بنا لی اس کے بعد میں نے تھوڑا ڈگ ڈاؤن کر کے کوبل سٹون مائن کیا اور اپنے سب ٹولز کو سٹون میں اپگریڈ کر لیا اس کے بعد میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کچھ کول ملا تو میں نے اس سارے کے سارے کول کو مائن کر لیا اس کے بعد وہیں پر مجھے ایک آئرن ملا تو میں نے اس کو بھی مائن کر لیا اس کے بعد تھوڑی دیر چلنے کے بعد مجھے ایک کیو ملی جو کہ کافی زیادہ ڈیپ تھی اس لئے میں اس میں چلا گیا وہاں پر جانے کے بعد مجھے کچھ کول ملا تو میں نے اس کول کو مائن کر لیا اس کے بعد میں نے اپنا کرافٹنگ ٹیبل رکھا اور ایک فرنس بنایا اور جو میرے پاس ایک آرن تھا میں نے اسے سمیلٹ کر کے ایک شیلڈ بنا لی کیونکہ گئیز میری ہیلتھ کافی زیادہ کم تھی اور میں مرنا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اس کے بعد میں چلا گیا کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے تھوڑا سا ہی چلنے کے بعد مجھے ایک سکیلٹن ملا جس نے مجھے دیکھتے ہی اٹیک کر دی اور پھر میں نے بھی اسے مار دیا اس کے بعد مجھے ایک اور سکیلٹن ملا جس نے مجھے کافی زیادہ ہی ڈیمیج دے دیا لیکن میں نے اسے بھی مار دیا اس کے بعد میں کیو سے باہر آ گیا اور پھر مجھے سکیلٹن سے جتی بھی بون ملی تھی میں نے اسے بون مل بنایا اور پھر میرے پاس جو ایک سیپلنگ تھی میں نے اسے ایک بون میل کی مدد سے گرو کر کے وڈ کو کلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے لیوز سے کچھ اور سیپلنگ تھی کٹھا کی اور پھر میں نے ان کو بھی گرو کر کے ساری کی ساری وڈ کو کلیکٹ کیا اس کے بعد میں نے بون میل کی مدد سے گھاس ہو گئی اور پھر میں نے اس سے سارے کے سارے ویڈ سیڈز کو جمع کرنا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے لیوز کو توڑا اور پھر مجھے وہاں سے جتنے بھی ایپلز ملے میں نے انہیں کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیا اس کے بعد میں دوبارہ سے کیو کو ایکسپلور کرنے لگ گیا لیکن گئیس تب ہی میری آواز سن کے ایک سکلک شرنکر ایکٹیویٹ ہو گیا اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا اور اب گئیس میں نے دیکھا کہ وارڈن سپان ہو چکا تھا اور وہ میری طرف ہی آ رہا تھا لیکن گئیس میں نے کراؤچ کر لیا تاکہ وہ میری آواز کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے بچوں اس لئے میں دم دبا کر بھاگ گیا اس کے بعد میں نے کافی زیادہ زومیز کو مار کے فور جمع کی اور اپنی بھوک کو مٹایا اور پھر گئیس میں لگ گیا آرن کو جمع کرنے کے لیے کیونکہ گئیس اب مجھے اپنے ٹولز کو بھی آرن میں اپگریڈ کرنا تھا اور اپنے لیے ایک آرن کا آرمر بھی بنانا تھا کافی دنوں تک آرن مائن کرنے کے بعد گئیس میں نے کچھ فرنس بنائے اور پھر میں نے جتنا بھی آرن جمع کیا تھا میں نے اسے سمیلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد میں نے اپنے لیے iron کا armor بنائے اور پھر میں نے اپنے سب tools کو بھی iron میں upgrade کر لیا اس کے بعد میں نے diamond کی mining کے لیے dig down کرنا شروع کر دیا لیکن guys تب بھی مجھے کچھ lapisiernoز ou نہیں اور کچھ goal ملا تو میں نے اسے mine کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا ہی ریچے رہانے بعد مجھے کچھ iron ملا تو میں نے اسے بھی mine کر لیا اور پھر میں نے دوبارہ سے dig down کرنا شروع کر دیا کافی زیادہ نیچے آنے بعد میں نے اپنا crafting table رکھا اور کچھ trapdoors بنائے اور پھر میں نے crawling position میں diamond کی mining شروع کر دی تھوڑی ہی دیر تک mining کے بعد مجھے کچھ diamonds ملے تو میں نے انہیں mine کیا اور پھر میں دوبارہ سے diamond کی mining میں لگ گیا کافی دنوں تک mining کے بعد اب گائز میرے پاس کافی زیادہ diamonds آ چکے تھے جسے میں اپنے tools کو اور اپنے armor کو diamond میں upgrade کر سکتا تھا اس کے بعد واپس آتے ہوئے مجھے cave ملی جس کے اندر ایک lava pool تھا اس لئے میں نے اپنا crafting table رکھا اور ایک bucket بنائی اس کے بعد میں نے water collect کر کے اس lava pool پر ڈال کر سارے سارے lava کو obsidian میں convert کیا اور پھر میں نے ایک diamond کی pickaxe بنا کر obsidian کو mine کرنا شروع کر دیا اس کے بعد مجھے جہاں پر بھی spiders مل رہی تھی میں نے انہیں مارنا شروع کر دیا کیونکہ گائز اب مجھے اپنے لئے ایک bed بنانا تھا اور bed بنانے کے لئے مجھے spiders کو مارنا ضروری تھا کیونکہ گائز ان سے ہی میں string collect کر کے wool بنا سکتا تھا کافی دیر تک spiders کو مارنے کے بعد اب گائز میرے پاس کافی زیادہ string آ چکی تھی اس لئے میں نے اس سے wool بنائی اور پھر میں نے اپنے لئے ایک bed بنا لیا اور اب گائز مجھے cave سے باہر جانے کا راستہ تو یاد نہیں تھا اس لئے میں سیدھا ہی stone لگا کر اوپر چلا گیا اوپر آتا ہی گائز میرے پاس جتی بھی saplings ہی میں نے انہیں plant کر کے bone milk کی مدد سے grow کیا اور پھر میں نے سب trees سے wood کو جمع کرنا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے ایک ہوئے بنا کر saplings ہی کٹھا گی اور پھر میں نے ایک chest بنا کر اپنے سارے سمان کو اس chest میں store کروا دیا اس کے بعد میں نے جتہ بھی iron اور gold جمع کیا تھا میں نے اسے smelt ہونے کے لئے رکھ دیا اور پھر میں نے ساری کی ساری saplings کو ہی کٹھا کر کے انہیں دوبارہ سے replant کر دیا اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا farm بنایا تاکہ میں اپنی food کی کمی کو پورا کر سکوں لیکن گائز میرے پاس زیادہ weed seeds نہیں تھے اس لئے میں نے بول میل کی مطلب سے گھاس ہو گئی تاکہ میں weed seeds جمع کر سکوں لیکن گائز تب ہی skulk shrinker کو میری آواز گئی اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا اور اب گائز میں کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری game over ہونے والی ہے لیکن گائز تب ہی اندھیرہ ہتم ہو گیا اور میری جان میں جان آئی اس کے بعد میں نے جتنے بھی weed seeds جمع کیا تھے میں نے انہیں پلانٹ کر دیا اور میرے پاس جو ایک sugar کے انتھا میں نے اس کو بھی plant کر دیا اس کے بعد میں اپنے crafting table پر گیا اور پھر میں نے اپنے armor اور tools کو diamond میں upgrade کر لیا اور اب گائز فائنلی ہمارا diamond کا armor بن چکا تھا اور اب رات بھی ہو رہی تھی اس لئے میں نے اپنا bed لگایا اور میں سو گیا next یہ ہوتی گائز میری جتنے بھی trees grow ہو چکے تھے میں نے اس سے leaves کو توڑ کر کچھ apples جمع کی اور پھر میں نے اپنے health کو بڑھایا اس کے بعد میں نے اپنے obsidian سے اپنے لیے nether portal بنایا لیکن گائز ابھی اسے ignite کرنے کے لیے میرے پاس flint and steel نہیں تھا اس لئے میں نے gravel کو توڑ کے flint جمع کی اور اپنے لیے ایک flint and steel بنایا اس کے بعد میں نے اپنے portal کو ignite کی اور میں چلا گیا سیدھا nether portal میں وہاں پر جاتی گائز میں نے دیکھا کہ میرا nether portal کافی اچھی جگہ پر کھلا تھا اور یہاں پر مجھے کسی بھی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا لیکن گائز مجھے یاد ہے کہ میرے پاس gold کا کوئی بھی سمان نہیں ہے جس کی وجہ سے piglins مجھ پر attack کر سکتے ہیں اس لئے میں واپس گیا اور اپنے لیے gold کے boots بنایا اور پھر میں واپس آ گیا اس کے بعد مجھے کچھ nether کو آرز ملے تو میں نے انہیں mine کر لیا اور پھر گائز میں جیسی تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کچھ piglins ملے جن کو میں نے gold دیا تاکہ میں ان سے trading کر سکوں لیکن گائز انہوں نے مجھے کوئی بھی اچھا سمان نہیں دیا اس کے بعد میں نے hoglins کو مانا شروع کر دیا کیونکہ گائز اب مجھے اپنے armor اور tools کو enchant کرنا تھا اور اس کے لئے مجھے کافی زیادہ books چاہیے تھی لیکن گائز میرے پاس books بنانے کے لئے بلکل بھی leather نہیں تھا اس لئے گائز میں نے کافی دنوں تک hoglins کو مارا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے world میں جا کر sugar cane کو بھی replant کرتا رہا کافی دنوں تک hoglins کو باننے کے بعد اب گائز میرے پاس کافی زیادہ leather اور food آ چکا تھا اس لئے میں اپنے world میں واپس آ گیا واپس آنے کے بعد گائز میں نے دیکھا کہ میرے سب trees grow ہو چکے تھے اس لئے میں نے ان سے wood کو collect کر لیا اس کے بعد مجھے کچھ lama ملے تو میں نے انہیں lead لگا کر بان دیا اس کے بعد میرے آس پاس جتے بھی skulk sensor اور shrinker لگے ہوئے تھے میں نے انہیں توڑنا شروع کر دیا کیونکہ گائز میں نہیں چاہتا تھا کہ رات ہوتے ہی کبھی بھی warden spawn ہو جائے اور میں مر جاؤں سارے shrinkers کو توڑنے کے بعد میں نے اپنی saplings کو collect کیا اور پھر میں نے انہیں دوبارہ سے replant کر دیا اس کے بعد میں نے جتنا بھی food nether سے جمع کیا تھا میں نے اسے smelt ہونے کے لئے رکھ دیا تاکہ گائز مجھے کھانے کی کوئی بھی کمی نہ ہو اور اب گائز میرا کافی زیادہ sugar can grow ہو چکا تھا اس لئے میں نے اسے توڑ لیا اور میں نے اسے دوبارہ سے replant کر دیا اس کے بعد میں نے skulk blocks کو توڑ کر ایکس پی جمع کرنا شروع کر دی کیونکہ گائز مجھے اب اپنے armor اور tools کو انچینٹ کرنا تھا اور اس کے لئے ایکس پی کی کافی زیادہ ضرورت تھی کافی دنوں تک ایکس پی جمع کرنے کے بعد اب گائز میرا پاس اتنی ایکس پی ہو چکی تھی جسے میں اپنے armor اور tools کو انچینٹ کر سکتا تھا اس لئے میں نے اپنا sugar can جمع کی اور پھر میں نے اسے کافی زیادہ papers بنا کر books بنائی اور پھر میں نے اسے کافی زیادہ bookshelves بنائے اور پھر میں نے ایک انچینٹمنٹ table بنایا اس کے بعد میں نے اپنا انچینٹمنٹ table رکھ کر اور اس کے side پہ bookshelves لگائے لیکن گائز ابھی یہ بالکل بھی complete نہیں ہوا کیونکہ گائز ابھی میرے پاس papers کی تھوڑی کمی تھی اور اب گائز مجھے wait کرنا تھا تاکہ میرا sugar can grow ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اپنے trees کو کاٹ کر wood جمع کی اور اب گائز میری wheat بھی grow ہو چکی اس لئے میں نے اسے collect کیا اور اب گائز میرے پاس پہلے سے بھی کافی زیادہ seeds ہو چکے تھے اس لئے میں نے اپنے farm کو extend کیا اور پھر میں نے seeds کو plant کر دیا اس کے بعد میں نے کچھ fence بنائے اور میرے آس پاس جتنے بھی lama گھوم رہے تھے میں نے ان کے لئے ایک area بنا دیا اس کے بعد میں نے one ring trader کو مار کر اس کے بھی lama جمع کی اور اپنے farm میں لے آیا اب گائز میں ان سب lama کو اپنے farm میں تو لے آیا تھا لیکن گائز پتہ نہیں یہ کیوں آپس میں ہی لڑے تھے اور اب گائز مجھے کچھ سمع نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے رکھوں تو منی نے یہی چھوڑا اور میں نے جا کر اپنا sugar can collect کی اور کچھ bookshelves بنائے اور پھر میں نے اپنے enchantment table کو complete کر لیا اب گائز میرا enchantment table complete ہو چکا تھا اس لئے میں نے اپنی chest کھولی اور وہاں سے lapis لذولی لیا اور پھر میں نے اپنے armor اور tools کو enchant کرنا شروع کر دیا tools کو enchant کرتے ہوئے گائز مجھے xp کی تھوڑی کمی پڑ گئی اس لئے میں نے جا کر xp collect کرنا شروع کی لیکن گائز میں نے ہوئے ٹوٹ گیا اور اب گائز میرے پاس نیا ہوئے بنانے کے لیے iron بلکل بھی نہیں تھا اس لئے میں کیو میں گیا اور وہاں پر جا کے میں نے تھوڑا iron mine کیا اور پھر میں نے اسے smelt کر کے اپنے لئے ایک نیا ہوئے بنا لیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے xp collect کرنا شروع کر دی لیکن گائز اب رات ہو رہی تھی اس لئے میں واپس آ کر سو گیا next day ہوتی میں نے اپنے باقی tools کو بھی enchant کر لیا اور اب گائز finally ہمارا full diamond کا enchanted armor اور tools بن چکے تھے لیکن گائز اب مجھے اپنے tools کو اور armor کو netherite میں upgrade کرنا تھا اس لئے میں نے کافی زیادہ iron mine کیا اور پھر میں نے اسے واپس آ کر smelt ہونے کے لئے رکھ دیا پھر اب گائز میں نے دیکھا کہ میری wheat دوبارہ سے grow ہو چکی تھی اس لئے میں نے اسے collect کیا اور پھر میں نے اس کے seeds کو دوبارہ سے replant کر دیا اس کے بعد میں نے اپنی saplings کو بھی plant کر دیا تاکہ مجھے wood کی بلکل بھی کمی نہ ہو اس کے بعد میں نے اپنی ساری wheat سے hebel بنائی اور پھر میں نے اپنے lama کو breed کرنا شروع کر دیا کافی دیر تک انتظار کرنے بعد بھی لاما نے کوئی بچا نہیں دیا اور اب تو گائز مجھے کافی زیادہ غصہ آ گیا تھا کیونکہ گائز اب یہ میرے ساری کی ساری hebel بھی کھا گیا تھے اس لئے میں نے ان سب کو مار دیا میرے خیال سے تو گائز شاید ایسا اس لئے تھا کیونکہ یہ trader lama تھے اور شاید trader lama breeding نہیں کرتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے جو iron smelt ہونے کے لئے رکھا تھا وہ smelt ہو چکا تھا اس لئے میں نے اپنے لئے کافی زیادہ pickaxes بنائی اور پھر میں نے اپنے کھانے کو بھی smelt کیا اور پھر میں چلا گیا نیذر میں ancient debris کی mining کے لئے نیذر میں جا کر dig down کرتے ہوئے مجھے کچھ quad blocks ملے تو میں نے انہیں mine کر لیا اور پھر میں نے اپنی ancient debris کی mining کو شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر تک mining کرنے کے بعد مجھے ملا میرا پہلا ancient debris اس لئے میں نے اسے mine کیا اور پھر میں نے دوبارہ سے mining کرنا شروع کر دی کافی زیادہ دنوں تک mining کرنے کے بعد اب guys finally میرے پاس 28 ancient debris آ چکے تھے لیکن guys ابھی بھی یہ کافی زیادہ کم تھے کیونکہ میں اس سے اپنے سب ٹولز کو اپگریڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن guys ابھی بہت زیادہ دن بیٹ چکے تھے اس لئے میں واپس آ گیا واپس آنے کے بعد میں نے کچھ چیسٹ بنائی اور پھر مجھے جتنا بھی سمان نیذر سے ملا تھا میں نے اس سب کو سٹور کروا دیا اس کے بعد میں نے اپنے ancient debris کو smelt ہونے کے لئے رکھ دیا تھوڑی زیادہ تک انتظار کرنے بعد اب guys میرا سارا کا سارا ancient debris smelt ہو چکا تھا لیکن guys ابھی رات ہو رہی تھی اس لئے میں سو گیا نیکس جو ہوتی میں اپنے crafting table پر گیا تاکہ میں netherite ingers craft کر سکو لیکن guys مجھے یاد آیا کہ netherite ingers کو craft کرنے کے لئے ہمارے پاس gold ہونا ضروری ہے اور guys میرے پاس تو gold بلکل بھی نہیں تھا اس لئے میں nether میں گیا اور پھر میں نے کافی زیادہ تک gold mine کیا اور پھر میں واپس آ گیا اس کے بعد میں نے سارے gold nuggets سے gold ingers بنائی اور پھر میں نے اپنی netherite ingers craft کرنا شروع کر دی لیکن guys آخر میں مجھے last netherite ingers بنانے کے لئے ایک gold inger چاہیے تھی جس کے لئے guys میں نے اپنے nuggets کو crafting ریبل پر رکھا لیکن guys مجھے صرف اور صرف ایک nugget کی کمی پڑ گئی اس لئے میں دوبارہ سے nether میں گیا اور پھر میں gold mine کر کے واپس آیا اور پھر میں نے اپنی ساری netherite ingers بنا لی اس کے بعد میں cave میں گیا اور پھر میں نے تھوڑا سا iron mine کیا اور پھر میں نے واپس آ کے اس iron کو smelt ہونے کے لئے رکھ دیا اس کے بعد next day ہوتی میں نے اپنا smithing table بنائیا اور پھر میں نے اپنے tools کو اور armor کو netherite میں upgrade کرنا شروع کر دیا اب guys finally میں نے netherite کا armor بن چکا تھا اور میرے tools بھی netherite میں upgrade ہو چکے تھے اور اب guys میں پہلے سے بھی کافی زیادہ powerful ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے کافی زیادہ wood جمع کی اور پھر میں نے اپنے area کو بھی flat کرنا شروع کر دیا کیونکہ guys اب باری تھی اپنے لئے ایک پیارا سا گھر بنانے کی اس کے بعد میں نے وہ سارا کا سارا سامان جمع کیے جسے میں نے اپنے گھر کو بنانا تھا اور پھر میں لگ گیا اپنے گھر کو بنانے میں اب guys finally کافی زیادہ دنوں کی محنت کے بعد ہمارے یہ پیارا سا گھر بن چکا تھا اور guys یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لہ رہا تھا لیکن guys ابھی بھی میرے armor پر زیادہ اچھی چینمرس نہیں تھی اور ابھی بھی مجھے guys وارڈن کے ہاتھوں مرنے کا خطرہ تھا اس لئے میں اپنے crafting table پر گیا اور پھر میں نے کچھ ہوئے بنائے اور پھر میں لگ گیا xp کو جمع کرنے کے لئے کافی زیر تک xp جمع کرنے کے بعد اب guys میرے پاس کافی زیادہ xp ہو چکی تھی اس لئے میں cave میں گیا اور پھر میں نے کافی زیادہ iron اور lapis lazuli mine کیا اور پھر میں نے واپس آ کر iron کو smelt ہونے کے لئے رکھ دیا اس کے بعد میرا جتنا بھی sugar can grow ہو چکا تھا میں نے اسے collect دیا اور پھر میں نے اسے paper بنا کر کافی زیادہ books بنائی اور اب میرا iron بھی smelt ہو چکا تھا اس لئے میں نے اسے ایک anvil بنایا اور پھر میں نے اسے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھ دیا اس کے بعد میں گیا اپنے enchantment table پر اور پھر میں نے اپنی ساری books کو enchant کرنا شروع کر دیا ساری books کو enchant کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے armor پر لگایا اور پھر میں وارڈن کے لئے prison بنانے میں لگ گیا کافی زیادہ محنت کے بعد اور سوچنے کے بعد اب guys finally میں نے ایک ایسی prison بنالی تھی جس کے اندر میں وارڈن کو بہت ہی آسانی سے trap کر سکتا تھا اس لئے اب باری تھی وارڈن کو اس میں قید کرنے کی تو اس کے بعد میں نے کافی زیادہ grass block کلیکٹ کی اور پھر میں نے اپنے گھر سے تھوڑا ہی دور ایک skulk shrinker تک bridging کرنا شروع کر دی اب guys finally یہ bridge میرے prison سے لے کر اس skulk shrinker تک بن چکی تھی اور اب مجھے انتظار تھا صرف اور صرف رات ہونے کا رات ہوتی guys میں اپنی bridge سے اس skulk shrinker کے پاس گیا اور guys وہاں پر جاتی میں نے جیسی ایک block لگایا تو skulk shrinker activate ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا اور اب guys warden spawn ہو چکا تھا اور میرا دل کافی زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے کافی زیادہ ڈر تھا کہ کہیں میں اپنی ہی bridge سے نہ گر جاؤں لیکن guys میں حمد کر کے اپنی bridge سے چلتا ہوا اپنے prison تک آیا اور اب guys warden بھی میرے ساتھ ساتھی آ چکا تھا اور وہ میری prison میں enter ہو چکا تھا اور اب guys ایک ہی کام باقی رہا گیا تھا جو تھا liver کو دبانا لیکن guys مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر میں liver کو دبانے گیا تو warden واپس آ کر مجھے مار نہ دے لیکن میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے jump کر کے liver کو دبا دیا اور اب guys finally warden میری prison میں قید ہو چکا تھا لیکن guys پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے اس ساری کی ساری bridge کو توڑ دیا جس کو میں نے skulk shrinker تک بنایا تھا اور اب guys warden میرا ایک بندی بن چکا تھا اور میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا salute کر سکتا تھا اسے کبھی بھی torture کر سکتا تھا اور اسے کسی بھی طرح کا بدلہ لے سکتا تھا لیکن guys اسے اسی طرح سجا کے رکھنے میں زیادہ مزا آرہا تھا اس لئے میں نے اسے نہیں مارا اور اب guys میں نے survive کر لیے تھے پورے 100 days وہ بھی اس warden کے کرسٹ ورل میں جو کہ guys میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھا تو guys اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ guys اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی